جنگ کا میدان ہے اور سفر دور سفر کر کے صاحب اکرام گئے ہوئے ہیں خیبر کم جو ہے مسئلہ ہے مدینہ سے بہت دور صاحب اکرام جنگ لڑنے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر سفر دور ہونے کی وجہ سے سادو سامان کم ہوتے جا رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں صاحب اکرام جو ہے جب بھوکا وقت ہو جاتا ہے تو گدھاؤں کو زبا کر کے کھانا پکا رہے تھے گوش پکرا تھا اور پکر بس کھانے کے لئے تیار ہو رہا تھا سارے صاحب بھوکے تھے پیاسے تھے اور بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے ایسے موقع پر اللہ نے جنگ کی حالت میں حالت جنگ میں میدان جنگ کے میدان میں وہ گدھاؤں کا گوش حرام قرار دیتا ہے جیسے ہی صاحب اکرام نے سنا کہ اللہ نے گدھاؤں کا گوش حرام کر دیا ہے تو جو جو دیچہ پکر تیار تھا صاحب اکرام بھوکے تھے اور بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے ایسی حالت میں بھی صاحب اکرام نے ان دیکچوں کو لڑکا دیا اور سارے گوش کو پھینک دیا اس کو کہتے ہیں محبت اللہ آزمانہ چاہتا ہے اللہ اگر چاہتا تو وہ کھانے کے بعد بھی حرام کر سکتا تھا جب صاحب اکرام کھا لیے پی لیے پیٹ بھر گیا اب اللہ بول سکتا تھا بھائی آئندہ سے گدے گوش نے کھانا حرام ہو گیا بول سکتا تھا لیکن اللہ نے دیکھنا چاہا یہ صاحبہ نبی کو چاہنے والے نبی کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے پھوک کی حالت میں کھانے کے ٹیمپے حرام کر دیا دیکھنا چاہتا تھا کسی ایک صاحبی نے بھی گوش کو ہاتھ تک نہیں لگایا ایک صاحبی نے ہاتھ تک نہیں لگا اس کو کہا جاتا محبت اس کو کہا جاتا نبی کی اطاعت کرنے والے پیری کرنے والے لوگ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں اور شیر ضرور کریں فجزاکم اللہ خیر